اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سوئلس آج ہم پائل فانڈیشن کا پارٹ 3 جڑنبو ایکسپلین کریں گے اس میں کچھ ٹاپکس ہم سے رہ گئے تھے پچھلے گلاس میں جیسے کہ فیکٹر آف سیفتی نگٹیو سکن فریکشن اور پائل گروپ اور اس کی جو سیٹلمنٹ ہے سنگل پائل کی اور پائل گروپ کی جو سیٹلمنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں تو پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فر ایگزامپل ہمارے پاس ایک پائل ہے اور اس کے اوپر لوڈ ایکٹ کرتا ہے تو اس پائل کے پیرمیٹر پہ کچھ شافٹ ریزیسٹنس یا اس کو ہم سکن فریکشن بھی بولتے ہیں یا اس کو ہم سلیو فریکشن بھی بولتے ہیں وہ موبلائز ہوتی ہے کچھ ہمارے پاس ٹپ ریزیسٹنس یا بیس ریزیسٹنس بھی اس کو بولا جاتا ہے وہ موبلائز ہوتی ہے اب کہتے ہیں کہ فیلڈ اور موڈل ٹیسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس شافٹ ریزیسٹنس ہے یہ جلدی موبلائز ہو جاتی ہے لیکن جو بیس ریزیسٹنس ہے وہ فلی موبلائز نہیں ہوتی اب جب یہ فل موبلائزیشن اس کی نہیں ہوتی تو ہم لوڈ فیکٹر یا گریٹر لوڈ فیکٹر جانا وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں of safety for the q-b q-b کے لئے ہم greater glue acements ہمارے پاس lower倫ے low fashion q-s کے لئے touch क میں جانی AZ unebo פار last ultimate جب ہمارے پاس ایک اور انٹرسٹنگ فینومینا جو کہ اکر کرتا ہے وہ ایک ایسے کیس میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے پاس ایک پائل ہے اور اس کے اوپر لوڈ لگ رہا ہے اور ایمیجن کریں کہ ہمارے پاس ایک فیل میٹیریل ہے اب یہ جو فیل میٹیریل ہے یہ کانسولیڈیٹ ہوگا کانسولیڈیٹ جب یہ ہوگا تو اس میں ڈیفینیٹلی وولیمیٹرک چینجز آئیں گی اور جیسے ہی یہ وولیمیٹرک چینجز آئیں گی تو یہ سوائل جو شافٹ ریزیسٹنس ہے وہ ڈاؤنور ایکٹ کرے گا اب ایمیجن کریں کہ آپ کے پاس سوٹ کلے ہے اس فیل میٹیریل کے نیچے سو دیو دو دیو ویٹ آف دیو فیل میٹیریل ہے یہ جو شافٹ ریزیسٹنس ہے وہ بھی ایکٹ کرے گا ہمارے پاس ایک ہارڈ سٹریٹم ہے جو کہ آلریڈی کانسولیڈ ہو چکا ہے اس کا جو شافٹ ریزیسٹنس ہے وہ ایکٹ کرے گا اپورٹ اسی طرح ہمارے پاس جو بیس ریزیسٹنس ہے وہ بھی اپورٹ ایکٹ کرے گی اب اگر ہم اس کو ایکویشن کی فرم میں لکھنا چاہیں تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو نیگٹیو سکین فرکشن ہے وہ بھی دانورڈ ایکٹ کر رہا ہے اب ہمارے پاس جو بیس ریزیسٹنس ہے وہ اپورٹ مووو کرے گا یا اپورٹ ایکٹ کر رہا ہے اور شافٹ ریزیسٹنس ہے دیو تو اس لیئر وہ بھی ہمارے پاس فرٹ موو کرے گا اپورٹ موو کرے گا یا یا کے پاسخ لیئے گیریندق پاہچی کوئیوٹ کے دانورڈ ایکٹ کر رہا ہے یہ کوئی نہیں ہونے چھہیے سوفٹ کلے کی کیس میں ہمارے پاس یہ جو کنسولیڈیٹنگ انڈر ویٹ آف دہ فیل ہے یہ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے دیو ٹو دہ ویٹ آف دہ فیل جب ویٹ اس کے اوپر ایک کرے گا سوفٹ کلے کے اوپر تو یہ کنسولیڈیٹ ہوگا یہ لیئر یا ایمیجن کرنے کے ایک ایسی لیئر ہے جو کنسولیڈیٹ نہیں ابھی تک تو اس ویٹ آف دیس فیل کی وجہ سے یہ لیئر ہمارے پاس کنسولیڈیٹ کر رہی ہے اور جیسے ہی کنسولیڈیٹ ہوتی جائے گی تو یہ جو ہمارے پاس شافت ریزیسٹنس ہے یہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرے گا ریزیسٹن پرویڈ نہیں کرے گا نہیں یہ اگینسٹ جائے گا یہ ہمارے پاس جو الٹیمیٹ کیپیسٹی ہے اس کے اگینسٹ ایکٹ کر رہا ہے اور اس کے ایسی لیئے نیگٹیو سکن فریکشن مطلب ہم جو سکن فریکشن اس کو کہتے تھے سلی فریکشن کہتے ہیں یا شافت ریزیسٹنس کہتے ہیں تو پہلے ہم نے دسکس کیا تھا کہ جب الٹیمیٹ لوڈ ہمارے پاس ایکٹ کر رہا ہے فر ایسیمپل ایک سوئل ہے جو کنسولیڈیٹ ہو چکی ہے ایمیجن کریں کہ ایک سوئل ہے وہ کو آلریڈی کنسولیڈیٹ ہو چکی ہے افتر مینی یرز وی کم تو ای سائٹ اینڈ وی آر ڈرائیونگ اور وی آر بورنگ اپائل انٹو دیٹ سوئل تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ جو میکنیزم آف لوڈنگ ہے یہ اپلائی کرے گا ٹھیک ہو گیا لیکن کہتے ہیں کہ کچھ کنڈیشن ایسے بھی ہو سکتی ہیں کہ فر ایسیمپل اگر ہم ایمبینکمنٹ کی مثال لیں کہ ہمارے پاس فیلنگ ہو رہی ہے تو اس فیلنگ کی کنڈیشن میں ہم پہلے سوفٹ پلے موجود تھی اور اس کی اوپر ہمارے پاس اور اس کی کوئی کمپیکشن نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ جب ہم فیل میٹیریل لے کے آئیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک فیل میٹیریل میں کنسلیڈیشن ہوگی پھر اگر اس کے اوپر ہم ایسے سرچارج یہ جو فیل میٹیریل ایکٹ کرے گا اس کی کنسلیڈیشن ہوگی ہارڈ جو ہمارے پاس یا فرم بیرنگ سٹریٹم ہے اس میں ہمارے پاس کنسلیڈیشن ہو چکی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہمارے پاس نیگیٹیو سکین فریکشن ایک فینومینا ہے اس کو بھی ڈیزائن میں کنسلیڈر کرنا پڑے گا ایسے کلیر اسمان یہ چھوڑا یہ وہ کنسلیڈیشن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی سویل ہے جو کہ کنسلیڈیٹ ہوگی اور اس کے اوپر ہم ایکسٹرا فیل لگ رہتے ہیں ایمبینکٹمنٹس میں یہ چیز زیادہ جائنا ہمارے پاس ہوتی ہے یا اگر ہم اس جگہ پہ فیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان سویلز میں یہ سیچویشن پری ڈومیننٹ ہوگی باقی ہمارے پاس جو قیو ایس این یہ جو نیگٹیو سکن فریکشن ہے اس کے لیے ایک سیمبل یوز کیا جا رہا ہے قیو ایس این قیو ایس تو وہی سیم ہے شافت رسیسٹنس ہے لیکن جو قیو ایس این ہے وہ ہمارے پاس نیگٹیو سکن فریکشن ہے اسی طرح ایس این ایریا کرسپونڈنگ تو یہ جو ایریا ہے یہ ہمیں فائنڈ کرنا ہوگا ایس این کو ایس این کو اگر ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو بیٹا انتو سگمہ ناٹ بار ہے بیٹا ہمارے پاس 0.25 ہے اور ہمارے پاس جو سگمہ ناٹ بار قائم ہے تو وہ پشلی لیکچر سے ایوریج ایفیکٹیو اور برڈن پریشر ایجیسنڈو دا پائل ہو چاہیے اب بہت ہی ریر کیسز میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک لوڈ ایکٹ کر رہا ہے ایک سٹرکچر کی وجہ سے وہ سنگل پائل جو ہے نا وہ سارا لوڈ بیئر کرے گا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آف شور جو وینڈ ٹربائنز ہیں اس کے لیے مونو پائل ایک فانڈیشن ہے جس میں ایک ہی پائل ہوتا ہے وہ اس کیس میں ہمارے پاس وہ ایکزیل لیٹرل اور اپلیف لوڈ کے لیے بھی اس کے ڈیزائن جو میتھرز ہیں وہ اویلیبن ہیں لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز آ سکتی ہیں کہ جس میں ہمارے پاس سوئل کی جو سٹرنٹھ ہے وہ بہت لوڈ ہوتی ہے اور اس پہ جو لوڈ ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اب اس سوئل کی جو بیئرنگ کیپیسٹی ہے وہ بیئر نہیں کر پائے گی کہ اس پہ اتنا زیادہ لوڈ لگے فور ایسیمپل بریجز کی آپ اگر مثال لینا چاہتے ہیں یا ٹال بیلڈنگز کی مثال لینا چاہتے ہیں تو ہمیں پائل کو گروپ کی فون میں ڈرائیو کرنے کرنا ہوگا یا بور کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو there are number of piles which are installed in in a river bed ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو بریجز کا لوڈ ہے وہ برداشت کر سکے ٹھیک ہے یا بیئر کر سکے تو originally river bed کی جو location ہے وہ یہ ہے لیکن کچھ erosion کی وجہ سے یہ سوئل یہاں سے چلی گئی ہے اور ان piles کو deeper لے کے گئے ہیں کچھ vertical بھی ہیں اور کچھ wrecking piles یا better piles بھی ہیں لیکن lateral load اگر ان پہ لگتا ہے تو وہ اس کو بیئر کر پائیں تو this is the pile group جو کہ یہ load بیئر کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دکھایا گیا ہے there are different number of piles which are used اب ڈو قسم ہیں ڈو types ہیں یہ جو pile group ہے اس میں ہمارے پاس pile cap ہوتا ہے اور number of piles ہوتے لیکن لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا free space provide کریں pile cap کے درمیان اور ground level کے درمیان تو اس کو ہم pile group بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم free standing piles بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ pile cap in contact with the ground surface ہے ہمارے پاس soil کے ساتھ in contact ہے تو اس کو ہم piled foundation کھولتے ہیں اب آتی ہے load distribution کی طرف اگر ہمارے پاس for example sand ہے اور وہ lose sand ہے جب ہم اس میں file کو install کریں تو یہ جو sand ہے یہ densify ہو جاتی ہے اور اس کے جو central piles ہیں کہتے ہیں کہ وہ زیادہ load bear کرتے ہیں compare to the perimeter پہ جو ہمارے پاس piles install کیے گئے ہیں تو یہ situation ہمارے پاس sand میں based upon the field یا model test یہ observation آئی ہے کہ جو central piles ہیں وہ زیادہ جیسے ہی آپ piles کو install کریں گے تو place perimeter کی طرف move کرے گی اور اس کی وجہ سے جو perimeter کے ہمارے پاس piles ہوتے ہیں وہ زیادہ load bear کرتے ہیں compare to the central one تو یہ ہمارے پاس load distribution based upon the experimental and field test یہ observation ہمارے پاس آتی ہے یہ یہ result سمیں show کرتے لیکن for the design purpose ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو uniform consider کیا جا رہے ہم factor safety بھی apply کر سکتے ہیں so that is how it is used in the field ہمارے پاس اگر ایک pile ہو جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم shallow foundation کو construct کرتے ہیں اور اس کے اوپر load لگتا ہے تو دیو to this delta q یا delta sigma ہمارے پاس کچھ stress bulbs بنتی ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس load act کرے گا pile پہ تو اس کے around بھی ہمارے پاس کچھ pressure bulbs بنتے ہیں ابھی pile group نے خیال یہ رکھنا ہے کہ ان کی جو spacing ہے وہ اتنی قریب نہیں ہونی چاہیے کہ ایک pressure bulb ایک pile کا جو ہمارے پاس pressure bulb ہے وہ یہ آرہ ہے اور دوسرے pile کا pressure bulb ہے وہ یہ آرہ ہے آرہ zone میں over لیپنگ آف stress ہو رہا ہے اور وہ بیس کرتا ہے کس پہ S پہ یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ S by D جو ratio ہے spacing divided by the diameter of the pile وہ ایک important parameter ہے to find out the ultimate capacity of the pile group اگر ہم اس کے اوپر for pile cap رکھتے ہیں تو یہ ultimate capacity of the pile group ہے یہ dependent ہوگی S by D ratio پہ اور یہ ہم جو model test ہوتے ہیں اور جو ہمارے coordinator صاحب نے یہاں پہ کیے ہوئے ہیں اس پہ کافی جائنا discussion انہوں نے کی تھی کہ S by D ratio plays an important role جو chairman صاحب کے ساتھ انہوں نے پی ڈی ڈی کر رہے ہیں تو انہوں نے کافی model test کر کے یہ observe بھی کیا ہے اور کہ SBT ratio جائنا وہ ultimate capacity of the pile میں بہت زیادہ important role play کر دی اس طرح آپ دیکھیں کہ اس zone میں ہمارے پاس چار piles contribute کر رہے ہیں stress in this zone اور اس طرح اس zone میں ہمارے پاس 3 piles contribute کر رہے ہیں for generation of those stresses in this particular zone اور اس طرح اگر آپ قسم کے stresses جائنا وہ لگ رہے ہیں due to the spacing between those piles تو spacing بہت important ہوتی ہے in pile group اب ہم بڑھیں گے efficiency of pile group کہتے ہیں کہ ہم اگر اس کو define کرنا چاہیں کہ ultimate load of the pile group is equal to n into ultimate load of the single pile کہتے ہیں کہ ایک definition ہمارے پاس یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک pile load act کر رہا ہے اب let's suppose 100 kilo newton یہ ایک pile بیر کر رہا ہے تو اگر ہم دو پائل کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کی جو capacity ہے وہ 100 200 plus 100 200 kilonewton ہو جائے گی یا ہم کہیں کہ pile group کی جو p u g ہے وہ کتنی ہو جائے گی n n kتنا a 2 ہے اور 100 جائنا وہ ultimate load of the single pile کتنا ہے ہمارے پاس 100 ہے 200 kilonewton ہو جائے گی کہ in general the ultimate load which can be supported by a group of n pile is not equal to n times the ultimate load یہ statement کہا سے آتی ہے یہ statement ہمارے پاس model test اور field test سے آتی ہے یا پہ strength wages لگا سکتے ہیں pressure cells لگا سکتے ہیں کہتا کہ ہم نے observe کیا کہ یہ ہمارے پاس یہ واری جو ایکویشن ہے یہ صحیح نہیں آتی اب اگر ہم اس کا average نکالا چاہیں کہ average dot per pile in a group at failure تو simply ultimate group load کو divide کریں number number of pile in case میں ہمارے پاس 2 ہے اور ایک term کو ہم define کر سکتے ہیں which is efficiency efficiency یہ ہے کہ ultimate group load کو آپ نکالیں پھر اس کو n into ultimate individual load پہ divide کریں اور اس کو ہم کہیں کہ efficiency now it will make sense کہ اس equation کے ساتھ اگر ہم ایک factor کو multiply تو پھر this equation can be used اس کو پھر یہاں پہنو نے modify بھی کیا ہو ہے کہ ultimate load of the pile group should be equal to the efficiency into n into ultimate load of the single pile اب efficiency کیسے role play کرے گی efficiency of the pile group in sand ہمارے پاس driven کی condition بھی ہے اور board piles کے condition in sand موجود ہے اگر ہمارے پاس loose یا medium dense sand ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ جب ہم soil کو drive کرتے ہیں تو compaction of the sand ہوگی اگر ہمارے پاس compaction of the sand ہوگی تو اس کی جو efficiency ہے that will increase which will be greater than 1 جو present condition تھا یا past condition تھا اس case میں ہمارے پاس اس کی جو efficiency ہے وہ کم ہوگی لیکن جب ہم drive کرتے ہیں densification compaction کی ہوگی سے اس کی جو efficiency ہے وہ increase ہو جائے گی کہتے ہیں کہ spacing کو 2 to 3 b یا 2 to 3 d رکھ سکتے ہیں اور جو عمومن based upon those model test and field test we can say that efficiency is equal to 1 3 to 2 now for the design purpose ہم 1 لیتے اب ہمارے پاس dense sand آجاتا ہے تو dense sand میں ہمارے پاس efficiency 1 ہوگی کیوں dense sand میں ہمارے پاس efficiency کیوں 1 ہوگی less than 1 ہوگی why انری کم سکتے لیکو لیکو فیکشن ہوگی ساں کیا چیز ہوگا لیکو فیکشن دن سینڈ کی بات کر رہوگی دن سینڈ لیکو فیکشن ہوگی آپ کا نام کی ہے اوزیر خان سر اوزیر خان اچھا ایوان ایلس دن سینڈ میں ایفیشنسی پائل گروکی کیوں لیس than 1 ہوگی کی ریالی کمپی کی سینڈ آجی 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 اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں یا اس کے اندر آپ پائل کو ڈرائیو کریں گے تو جو سینڈ ہے وہ تو بہت ڈنس ہے اس کی جو سارے وائڈ ہیں وہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے with particles ہے لیکن اگر آپ اس کو یہ پائل کو ڈرائیو کریں گے اس سینڈ کے اندر تو لوسنگ ہوتی ہے اس لوسنگ کو کیا بولتے ہیں ڈائیلیٹنٹ بیہیویئر بولتے ہیں ڈائیلیٹنسی جو ہے نا اس کی کی وجہ سے ہم سوائل کو لوسن کرتے ہیں تو جب ہم پائل کو ڈرائیو کریں گے تو وہ سوائل لوسن ہوگی تو اس کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی جو پاسٹ کی کنڈیشن تھی اور لیپنگ آف سٹریس زون اس میں ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم بورڈ پائلز میں پھر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایفیشنسی تو وہ ٹو بائی تھری ہوگی نو دنسیفیکیشن کیونکہ ہم آرہی بورنگ کر رہے ہیں تو بورنگ کی وجہ سے کوئی دنسیفیکیشن ایفیکٹ نہیں آئے گا اور سٹرس سٹرون ہمارے پاس کیا ہوگا بور لیپ کرے گا اور ہم یہ جو ایفیشنسی ہے ٹو بائی تھری ان کو پلیز کنڈی نوڈ ڈاؤن کر لیں می بھی ہیلپ فل پور یور ایمپلز ایزائنس سائیمنٹ سکویزز اچھا اب یہی دسکشن یہاں پہ کی گئی ہے کہ it is recommended that in this case case کون سا ہے ہمارے پاس پائل گروپ ان کوہیجنلی سوائلز کا ہے اور ڈرون پائلز کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایفیشنسی کو وان لیتے ہیں پھر فور گوڑ پائلز ہم کیا کریں گے ٹو بائی تھری لیں گے کوہیجنسی ہمارے پاس ٹو بائی تھری ہوگی اب کوہیسیو سوائلز میں کیا ہوگا کوہیسیو سوائلز میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سپیسنگ ٹو بی ٹو تھری بھی ہوتی ہے تو کوہیسیو سوائلز کلیز میں اس طرح ہے کہ یہ پائل گروپ ہے اس میں نائن پائلز ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 بی جی ہمارے پاس کیا ہے یہ ویڈت آف تی پٹل گروپ ہے ایل جی ہمارے پاس کیا ہے ایل جی ہمارے پاس لنٹ آف تی پائل گروپ ہے ٹھیک ہے ڈی ہمارے پاس کیا ہے ڈیپت آف تی پائل ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بلوک بنا رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ جب ایک بلوک بنے گا کلیز ہیں تو کلیز میں ایز ای بلوک یہ فیلیور ہوگا اے بلوک بلوک باب بلوک بلوک بوک ہے ٹھیک ہے میں ریز کر لیتا ہوں کہ دی نظر آئے اب اگر ہم نے ultimate load find کرنا ہے for the pile broke in cohesive soils تو ہم کیسے find کر سکتے ہیں یہ equations آپ نے note down کرنا ہے دیکھیں ہم نے single pile کے لیے پڑھا تھا کہ وہ ہمارے پاس AB into QB plus AS into QS یاد ہے یہ equation تھی کسی نے note down نہیں گی تو please kindly ابھی note down کر لیں اب جب ہمارے پاس pile broke ہے تو یہ والی equation please kindly note down آپ اپنے پاس کر لیں اس میں G جو سبسکرپٹ ہے وہ add کر دیا ہے and that G is for the pile broke ABG plus QB plus ASG plus QS اب یہ جو QS ہے اس کو ہم کیسے find کر سکتے ہیں CU bar ان equations کو please kindly note down کرتے جائیں because we are going to use in our examples today پھر اگر ہم اس equation کو دیکھیں اس میں ہمارے پاس QS QS ہمارے پاس equal to un-drained shear strength or the average un-drained shear strength جو ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ act کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ un-drained shear strength of the soil ہے اب ہم نے ASG جو کہ پیرمیٹر area ہے یہ ہمارے پاس 2 into BG plus LG ہو جائے گا into D یا ہم اس کو ایسے بھی لیکھ سکتے ہیں K 2DF into BG plus LG اب ہمارے پاس جو ABG ہے وہ کیا ہے یہ جو area ہے یہاں پہ جو وہ simply BG into LG ہو جائے گا which is the width into length of that pile group achha QB کیا ہے QB ہمارے پاس CU جو کہ un-drained shear strength ہے at this base ٹھیک ہے جو base of the pile group ہے اور NC ہمارے پاس bearing capacity factor ہے please kindly note down اپنے پاس کر لیں because we are going to use these equation examples achha it should be less than this value of NC یہ ہمارے پاس ہے یہ جو بھی value یہاں پہ آتی ہے it should be less than or equal to 9 اب اگر ہم نے ultimate load of the pile group in place find کر نا ہو سب سے پہلے تجھے correction کر لیں کہ یہ والا جو pile foundation یہاں پہ لے ہیں اس کو change کر لیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ pile foundation یہاں پہ ہے فری سٹینڈنگ کہتے ہیں اب ان دونوں کے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریٹیریہ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے to find out the ultimate load ultimate load کو ہم نے find کرنا ہے تو ہم block failure کی value find کریں گے block failure کی value کیسے find کر سکتے ہیں اگر ابھی بھی کسی نے ان equations کو نوٹ ڈاؤن نہیں کیا تو بھی اس گرنڈی سڈیٹ کی پکچر لے لیں کیونکہ ہم ایک دو تین منٹس بات جانا اس پر ایکزامپل سولف کرنے جا رہے ہیں اس سلیڈ کی بھی اپنے سیل فون سے picture لے لیں تو ہم نے block failure کو find کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ single capacity ہے we can easily find out and then we can multiply it with the number of piles تو یہ ہمارے پاس sum of the individual pile values آ جائیں گی اور block failure سے ایک value آ جائیں گی ہم نے کرنا کیا ہوگا ان میں سے minimum value کو چوز کرنا ہوگا and that will be our design ultimate pile group load پھر اگر ہمارے پاس pile group ہو تو پھر ہم نے block failure value کو find کرنا ہوگا and we need to multiply n into single pile جو capacity ہے width 2 by 3 کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے اور ان دو values میں سے جو minimum value آ جائے گی اس کو ہم نے design ultimate pile foundation کیلئے استعمال کرنا ہے ابھی ہم اس پہ example solve کریں گے تو پھر آپ کو ٹھول پہ سمجھ آئے گی کہ ہم کیسے ان equations کو use کر سکتے ہیں practically and how we can find out the ultimate load capacity for the pile اب یہ ہمارے پاس ایک سمپل سا example ہے we need to determine the safe load capacity for a square group of 9 piles in cohesive soil ہے safety factor 2.5 آپ نے use کرنا ہے against block failure unit weight 20 kilonewton per cubic meter ہے اور cu ڈرین shear strength ہے at the base وہ ہمارے پاس 85 85.4 kPa average ڈرین shear strength cu bar ہمارے پاس 60.2 kPa اور فی ہمارے پاس 0 ultimate load for single pile is equal to 819 kilonewton تو یہ ہمارے پاس pu single pile کے لیے وہ given ہے given data ہمارے پاس موجود ہے required safe load capacity of pile group یا pug ہم نے find کرنا ہے necessary dimensions ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں equations آپ نو ڈاؤ 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 you have five minutes ڈاؤ 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 ناصر ودود problem کی سمجھ آگئی وقار حکیم problem کی سمجھ آگئی شہریار خلیل لال زمان problem کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی حمد جنیتہ مہنور شاہد problem کی سمجھ آئی ہے ٹرائ گئر اکی احتشام الدین problem کی سمجھ آئی ہے سب گوٹ گوٹ غلام قدر آپ کو problem کی سمجھ آئی ہے آمنہ خان آپ کو example کی سمجھ آئی ہے آئی جی سب آئی لیس کرنی اس کو سولف کریں پیو جی اس کا نکالیں یہ دیمیشن آف پائل کیون نہیں ہے دیمیشن آف پائل مطلب دیمیٹر ترمیلی سیف لوڈ کپسٹی فور سکویر گروپ آف پائلز ہمارے پاس یہاں پہ تو کیون ہی ہے آپ کو ضرورت ہے کہیں پہ میٹر چیک کر دیتا بی جی کا ضرورت ہے آپ کو بی جی آپ کو دیا ہوئے نا یہاں پہ دیکھیں بی جی بھی گیون ہے اور ال جی بھی گیون ہے تو آپ نے اچھا یہ دیپٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیو ایس سے آپ کیا نکال سکتے ہیں شافٹ ریزسٹنس نکال سکتے ہیں کیو بی سے آپ یہاں پہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے انسی میں بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ کو بی جی ایل جی چاہیے انسی بھی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ فائن کر سکتے ہیں میرے خیال میں آپ کو گر سنٹر ٹو سنٹر اسٹنس جانا وہ بی جی اور ال جی دے دی جائے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہیں مجر سے پڑت سپند کی فنا بھی اس اکسی لنکوٹ موسیقی 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 سیف لہاد کیپسٹی آف پائل گروپ چیار رہی ہے موسیقی ماں سیف لوڈ کی پیسٹی سب میرے پاس تو سکس نائن ون ٹو آئی ہے لیکن مجھے یوالت لگ رہا ہے سبھر کریں تو بسر سکس نائن ون ٹو ٹھیک ہے سکس نائن ون ٹو یونٹ کیا لکھوں کلو نیوٹن کلو نیوٹن آپ کانسر لیے کسی اور بندے کے پاس سر یس پلیس 10392.63 10392.63 کلو نیوٹن یہ پیو جی ہمارے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کرنے کے آپ مجھے پی الائیوبل بھی دے دیں پیو جی کے بعد آپ نے پی الائیوبل بھی دینا ہے نا تو یہاں پہ ہم دیکھ جاتے ہیں کہ پی الائیوبل ہمارے پاس کیا ہوگا مجھے پی الائیوبل بھی دے دیں پیو سنگل آپ کے پاس آ رہی موجود ہے کیوں جی آپ کے پاس آ جائے گا پیٹر آ سیفٹی آپ نے بلوک فیڈیو رو پہ کتنی اپلائی کرنی ہے وہ 2.5 اپلائی کرنا ہے سبھر کریں یہ کیا کہہ رہا ہے آپ یہ لائبل لکھنوں ٹوانٹی سیون سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ کیلو نیوٹن اچھاں ایک ویلی دا این ایڈر ون کیلوی بل ان کی پاس اگر آرہا ہے موسیقی 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 اپنے مجھے پی لیول بھی کی وی وی دینی ہے اپنے لوڈ فیکٹر 2.5 کا use کرنا ہے but you are also given with the view of single ultimate load of a single pile is also given 819 4803 4803 4157 let's see اب کے پاس جو شافت resistance ہے وہ 60.2 ہے جو کہ ہمارے پاس average under inertia strength already given ہے اب ہمارے پاس جو base resistance ہے we already know that is cub into nc cub ہمارے پاس already known ہے ہمارے پاس 85.4 kilopascal ہے لیکن nc ہمارے پاس known نہیں ہے تو nc کے لیے ہمارے پاس یہ لنتھی equation موجود ہے جس میں ہمارے پاس bg وہ already given ہے lg ہمارے پاس given 2.25 and 2.25 depth بھی given 12 meter ہے اور bg ہمارے پاس 2.25 ہے صحیح nc is greater than 9 تو ہم 9 کو لے لیں گے ہمارے پاس already cu موجود تھا at the base of the block تو اسے 768.6 کے بھی آ جائے گا abg ہمارے پاس 5.0625 square meter آ رہا ہے اس جو کہ perimeter area ہے تو آپ find کر سکتے ہیں 2 into bg into lg into the depth of the block failure ڈی رہا ہے تو 108 square meter آ جائے گا 10 33 10392 kilonewitern ایک student کے پاس آ رہا تھا تو یہ ہے یہ ٹھیک ہے number 2 اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس doe crad area ''Piled Foundation'' ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس پائل foundation ہے تو ہم نے کرنا کہا کہ block failure کی value نکال گیا ہے اور ہم نے سنگل پائل کی جو کپیسٹی ہے we need to multiply that with the N تو 7371 کلو لیٹن آ جائے گی اب پی الائیبل جو ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ کتنا ہے 2948.2950 کر لیتے ہیں اس کے پاس یہاں پہ آ رہی ہے 2000 اچھا عثمان آپ کے پاس کی ویلیو آ رہی تھی so you are close to the P الائیبل value I don't know where you made a mistake here so the solution is here you can compare your QSQB value NC value AS value and you can also compare that اصل میں وہ value تو یہاں پہ زیادہ آ رہی ہے تو آپ نے منیمم اس کا لینا ہوگا اور اس کے منیمم آپ نے لیا ہے تو اس کی جو P الائیبل ہے وہ ہمارے پاس 2948.43 مہتے ہیں اچھا اب ہم سیٹلمنٹ کو اگر فائنڈ کرنا چاہیے for example ہمارے پاس کہتے ہیں کہ کنسولیڈیشن سیٹلمنٹ پائل میں وہ تقریبا 15% آف تا ٹوٹل سیٹلمنٹ ہوتی ہے اب جو امیجیٹ سیٹلمنٹ ہے کہتے ہیں وہ using empirical method ہم فائنڈ کرتے ہیں for a single pile ٹھیک ہے تو یہ جو ویسک 1970 میں انہوں نے ایک equation provide کی ہوئی ہے please kindly note down this equation very important تو QLAE یا PLAE plus D divided by 100 تو یہ فیکٹر اگر ہم اس کے ساتھ add کرتے ہیں Q ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس applied load ہے pounds میں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو L ہے وہ ہمارے پاس length of the pile ہے AP ہمارے پاس cross sectional area of the pile ہے B ہمارے پاس pile diameter ہے S T ہمارے پاس settlement of the single pile ہے ہمارے پاس modulus of elasticity of the pile material please kindly note down that this is the modulus of elasticity of the pile material اب ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ single pile ہے یا pile group ہیں اس کے بینیر ہمارے پاس builds of pressure بھی create ہوتے ہیں تو settlement یہاں پہ بھی ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویسک نے 1977 میں ایک equation propose کیا ہے کہ اگر آپ نے SG کو فائنڈ کرنا ہو which is settlement for the pile group آپ کیا کریں گے پہلے single pile کے لیے settlement ستلیمیٹ فائنڈ کریں گے using this equation v joh equation 1 2 3 u r یہ single pile کے لیے تھی اس کو ہم s t کہہ دیں ٹھیک ہے s t کو فائنڈ کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے s g کو فائنڈ کرنا ہے اور s g کو اس equation سے فائنڈ کر سکتے دونہ equation کو پلیز نیوٹ ڈاؤن کرنے because we are going to solve an example on it and you will understand that how you can use this equation to find out the single pile settlement s t is equal to d divided by 100 q plus q l divided by a e isi tada agar آپ نے instrument for the pile group find now s t single pile ki joh instrument us find kare bg emar paas width of the pile group hai d emar paas pile diameter ab emar paas y example a ap paas five minutes hai is konnei solve karna pail group ki joh emar paas q hai w given a b b given a s b given a d p given a e p given a equation hem har paas m jude hai spacing b given bg emar paas m jude hai 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 k hai k vesec ka 1970 or vesec ki joh 1977 proposed equation hai un ko use karay or usse single pile ke liye joh st hai wo find karay or phir st ke baad sg joh settlement for the pile group sari joh parameters have already given hai h pi l a l e a o e e até a موسیقی 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 اور آپ کے پاس فیٹ میں آئے گی ٹھیک ہے اچھا دیکھتے ہیں بھی اس جی ہمارے پاس کیا رہا ہے 0.106 0.106 اچھا انچز میں آئے گی ٹھیک ہے تین نمبر گسمان آپ کے پاس اس جی کیا رہا ہے اور وہ ایکیشن نوٹ نہیں کییئے دوسری بھائی یہ لے لے چلیں شاہد جلدی سے فائن کریں بی جی دیوائیڈ بائی اور رو بی جی دیوائیڈ بائی بی جی دیوائیڈ بائی اچھا اب کی جو ویلیو ہے وہ 0.012 انچز تھی سر بی جی کی ویلیو دوبارہ بتا دیں فیٹ میں آگی بی جی نائن فیٹ بی ہمارے پاس ترٹی فیٹ زیرو پوائنٹ زیرو ون زیرو تری نائن زیرو پوائنٹ ون زیرو تری نمشن ہے ٹھیک ہے فور کر لیتے ہیں دو ویلیز ہیں ماری ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس اچھا زیرو پوائنٹ ون ٹو انچز جو ہے وہ صحیح ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ زیرو پوائنٹ ون ٹو انچز اور زیرو پوائنٹ ٹی سکس انچز میں جائنا ایک دو آپ نے سیٹرمنٹ کو فائنٹ کرنا وہ یہاں پہ میرے خیال میں کہیں پہ لکھا بھی ہوا تھا کہ جو اس ٹی ہے وہ آپ کے پاس انچز میں آئے گا اس جو ہے وہ بھی انچز میں آئے گا پائنٹ ڈیمیٹر وہ بھی آپ نے انچز میں لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ویٹ آف دہ پائنٹ گروپ ہے وہ بھی آپ نے انچز میں یا یونٹس کو جائنا آپ چینج کر سکتے ہیں فیٹ میں کر لینے تو ٹویٹ میں لے سکنے ٹھیک ہے تو یونٹ کو نوریلن آپ کو کرنی ہوگی اسمان آپ کے لیے یہاں پہ ایک چیز ضروری ہے کہ آپ نوٹ کرنے اچھا یہاں پہ اگر ہم نے سیٹرمنٹ آپ نے بہت جگہ پہ سٹینڈر پینٹریشن ٹیسٹ کو اچھا ایکسکیز می آپ نے پتکسپ سے پوچھنا تھا پلیس پلیس نو سر وہ ایس جی کی ویلیو دوبارہ سے بتانی تھی لیکن آپ نے بتا دی ہے سہی والی اچھا ٹھیک سہی اب ہم بہت زیادہ ڈسکس ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں کہ سٹینڈر پینٹریشن ٹیسٹ کی جو والیڈیٹی ہے وہ کیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں ہم سٹارٹ ہوئے تھے شیلو فانڈیشن کی بیرنگ کی پیسٹی سے پھر شیلو فانڈیشن کی سٹیلمنٹ تک ابھی ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سٹیلمنٹ آف دا پائل گروپ میں بھی سٹینڈر پینٹریشن ٹیسٹ یوز ہو رہا ہے تو ہمارے پاس اس کی پوریلیشنز مجود ہیں اور اس کی جو اپکی بیلیٹی ہے یا اس کی جو یوسیج ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں ان بار ہمارے پاس کیا ہے ان بار ہمارے پاس ایوریج کریکٹریٹ پینٹریشن ٹیسٹ ویلیوز ہیں اگر فور ایگزامپل بی جی ہمارے پاس ہے which is the width of the پائل گروپ تو یہی width of the پائل گروپ ہم یہاں پہ لیں گے اور اس رینج میں ہمارے پاس جو سٹینڈر پینٹریشن ٹیسٹ کی جو ویلیوز ہیں اس کا ایوریج لے دیں گے ٹھیک ہے اب اگر ہمارے پاس جو نیٹ فانڈیشن پریشر ہے وہ ٹنز پر سکوئر فیٹ میں ہو تو آپ نے یہوالی ایکویشن یوز کرنی ہے پلیز کینلی اس ایکویشن کو نوٹ ڈاون کرنے اگر ہمارے پاس ایس جی کو ہم نے میلی میٹر میں فائنڈ کرنا ہے اور نیٹ فانڈیشن پریشر جہنا وہ کلو پاسکل میں گیون ہو تو یہوالی ایکویشن ہم نے یوز کرنی ہے باقی ہمارے پاس پی جو ہے وہ نیٹ فانڈیشن پریشر ہے بی جی ہمارے پاس کیا ہے وہ width of the pile group ہے آئی اچھا آئی influence factor ہے اور influence factor کو آپ اس ایکویشن سے فائنڈ کر سکتے ہیں جس میں یہ جو influence factor ہے dependent upon the depth of the pile ہے اور ہمارے پاس یہ pile group ہے اور بی جی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس width of the group ہے دی ایف effective depth in the bearing stratum is equal to pile length for cell descent the value of sg obtained from the equation should be ڈبل اچھا یہ ہمارے پاس i کی ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس اگر میری میٹر میں یا پی جو انا وہ کی پی میں گیون ہے تو آپ یہ ایکویشن استعمال کریں اگر آپ کو ٹنس پر سکویر فیٹ میں نیٹ فانڈیشن پریشر گیون ہے تو آپ یہ جو لیفٹ سائٹ پر ایکویشن ہے اس کو استعمال کریں ابھی ہمارے پاس ایک شورٹ سا example ہے جس میں ہمارے پاس پی بھی گیون ہے جو فانڈیشن نیٹ پریشر وہ بھی گیون ہے اور ہمارے پاس نائن پائلز ہیں بی جی ہمارے پاس نائن فیٹ ہے زون آف انفلیونس ہمارے پاس نائن ہمارے پاس آ رہی ہیں ایک ٹویل کی ویلیو آ رہی ہے فورٹین کی آ رہی ہے اور دوسری بھی فورٹین کی ہمارے پاس آ رہی ہے اگر نائن فیٹ جائیں تو تھرٹی فیٹ یہاں پہ ہے اور فورٹی فیٹ یہاں پہ اپرکسیمیٹلی یہاں پہ اگر ہم لینا چاہیں یہ تو ٹین فیٹ دیسٹنس ہے لیکن فورٹین یہاں پہ بھی ہے فورٹین یہاں پہ بھی ہے تو اپرکسیمیٹلی ہم اس ویلیو کو لے سکتے ہیں تو تھری پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس تھرٹین آ جائے گا اب ایس جی جو پائل گروپ کی سیٹلمنٹ ہے اس کی جو ویلیو ہے ہو کیا آنی چاہیے وہ کانڈی آپ چلی سی کلپیویٹ کر کے دیں موسیقی ایک سو سولہ شریعت دو ایک سو سولہ شریعت دو سمان یونٹ انچ بولتے جائیں ٹھیک آپ تو لازمی پول دوسری موسیقی 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 ابھی ہم کریں گے کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ جو لیند آف دا پائل ہے یہ ہوئی تو وی نیڈ تو ملٹیپلائی ٹو بائی تھری ٹھیک ہے اور یہ جو ہوریزنٹل ڈسٹنس ہے اس کو ہم ون بائی فور کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ دسٹنس ہمارے پاس ہمارے پاس آ جائے گا اور اگر یہ ڈیپتھ ہم نے فائنڈ کرنا ہو ایکویلنٹ رافٹ کا ایک رافٹ فاؤنڈیشن ہم اسیوم کریں گے کہ یہ یہاں پہ لائی کرتا ہے تو یہ دسٹنس ہمارے پاس ایسے فائنڈ ہو سکتی ہے اور یہ دسٹنس بھی ہمارے پاس اس ایکویشن سے فائنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ جو ڈیپتھ ہے آف دس رافٹ فاند سرفیس یہ ہمارے پاس کیا جائے گا یہ ہمارے پاس 2x3L سے آ جائے گا ابھی پھر سلوپ 2x1 جو میتھڈ ہے اس سے ہم نے کیا کرنا ہے اس سوائل کو ڈیفرنٹ لیئرز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس سوائل کے میٹ پوائنٹ پہ ہم نے کیا نکالنا ہے سگوہ ناٹ پرائم نکالنا ہے ون کہہ دیتا ہوں 2,3,4 اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں پھر سگوہ پی پرائم کے ساتھ ہم کمپیر کریں گے کہ یہ نارمالی کانسلیڈیٹڈ کلے ہے اور کانسلیڈیٹڈ کلے ہے کیس ون ہے یا کیس ٹو ہے اور وہاں سے پھر ہم کیا فائنڈ کریں گے ڈیلٹا ایچ سی ٹھیک ہے سگوہ ناٹ بھی آ جائے گا اور ڈیلٹا سگوہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ سلوپ تو ون میتھڈ سے آ جائے گا یہاں پہ اس کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس الٹیمیٹ لوڈ ایکٹ کرتا ہے پائل کیپ پہ اور یہ ہمارے پاس نمبر آف پائلز ہے یہ ہمارے پاس لنٹ آف دا پائل ہے اور پھر دو بائی تھری انٹو ایل اگر ہم کر دیں ہیں ون ریشو فور کے ساتھ یہ جو سلوپ ہے اس کے یا اس رافٹ کو ہم انگریز کرتے ہیں اس کی جو ویٹھ ہے یہ ویٹھ ہمارے پاس ٹو بائی تھری انٹو ایل انٹو ون بائی فور ہو جائے گی یہ آلیڈ ہمارے پاس موجود ہے وچیز بی جی وچیز دی ویٹھ آف دی پائل گروپ لیکن جو ایکویلنٹ رافٹ کی جو ویٹھ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی بی جی پلس ایل بائی تھری اسی طرح اگر ہم دوسرے سائیڈ پہ دیمنشن فائنڈ کرنا چاہیے تو وہ ایل جی پلس ایل بائی تھری آ جائے گی اسی کو فردر ایکسپین کیا گیا ہے کہ کیسے آپ اس کو ایکویلنٹ رافٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ لوڈ یہاں پہ اب ایکٹ کرے گا یہ ہمارے پاس ایکویلنٹ رافٹ ہے now you can ڈیوائیڈ this soil in various layers find out sigma 0 prime at the mid points use slope 2 1 method آپ نے جو slope 2 1 method ہے وہ find کرنا ہے اس کو use کر کے آپ نے delta sigma find کرنا ہے اور use slope to ratio 1 method ٹھیک ہے اس پہ ہمارے پاس ایک example ہے یہ ہمارے پاس example ہے کہ square group of 25 piles ہیں depth 1 سے لے 12 13 میٹر تک ہے تو اس کا depth ہے length of the pile ہے وہ کتنا ہو جائے گا 12 ہو جائے گا in a deposit of stiff clay 25 میٹر thick overlying the hard stratum ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ hard stratum ہے اور یہ سارا جو depth ہے وہ 25 میٹر پائلز are 0.6 میٹر in diamیتر diamیتر given ہے and are spaced at 2 میٹر center to centers in the globe ٹھیک ہے to ڈ ведь ڈ ڑ ڈ ڈ ڈ ڈ کل پاسوے the adhesion coefficient alpha ب ہمارے پاس 0.45 ہے pyle group supports a permanent load جو ہمارے پاس dead load لگ رہا ہے وہ 9000 kilonewton ہے and a variable یا live load ہمارے پاس 3000 kilonewton and load factor and consolidation statement of the pile group we need to find out if cc ہمارے پاس کتنا ہو 0.7 ہو cr divided by cc 0.1 ہو e0 ہمارے پاس 1.5 ہے sigma b prime divided by sigma 0 prime 1.4 ہے جو necessary data ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ given ہے p.u ہمارے پاس given ہے اس کو equivalent raft میں convert کر کے دیں اس کا equivalent raft کی depth ہے وہ کیا آئے گی اور اس کی جو width ہے وہ کیا آئے گی اس کو ہم نے equivalent raft میں convert کرنا ہے اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ 2 by 3 of l ہوگا اور quarter four کے ساتھ جہنا یہ increase آئے گا اس کی جو width میں تو جو width of the bg ہمارے پاس by group ہے وہ given ہے لیکن ہم نے current raft کا width ہے وہ کھنی آئے گی want ڈیو ڈیو موسیقی 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 کیس تو ہے کیس تو اچھا تو دلتا اچھی کی ویلیو کیا رہی ہے تو لے نمبر وان وہ بھی کلکل کرنے گوڈ دلتا اچھی وان ٹھیک ہے وان کی ویلیو دے دے تمہارے پاس case 2 ہے یا case 1 ہے اس کو use کر کے اپنے register میں دیکھیں note book میں دیکھیں کہ آپ نے جو equation note down کی ہوئی ہے اگر کس نے ابھی تک note down نہیں کی تو please kind of note down کریں اس کو لکھ لیں کہیں پہ آپ کے exam میں بھی کام آئے گی assignments آجی ہو کے آجی کچھ بولنا چاہ رہی ہیں اب سر cc اور cr کے لیے اوپر گلے 28 style لگا دیں اچھا cc اور cr is it clear نہ آجی کچھ بولنا چاہی ہے موسیقا موسیقی میرے پاس نیٹ کا ایشو ہے تین سو آپ کینلی کمنٹ میں بھی لکھ سکتی ہیں اگر لکھنا چاہئے یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں مزاہر خان نے کوشن کیا ہوای کوشن سی لیسن تین سینڈ میرے پینسی کو پلیس کینلی جانا وہ دیکھ لیں 0.3142 میٹر 0.3142 میٹر 0.184 میٹر موسیقی موسیقی skeletons آیا موسیقی موسیقی سمان 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 ممات 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 ہمارے پاس 138.6 kilopascal آ رہا ہے delta sigma ہمارے پاس 56.3 kilopascal آ رہا ہے recompression index ہمارے پاس 0.07 آ جائے گا sigma 0 یہاں پہ ہے sigma p prime یہاں پہ ہے delta sigma کے ساتھ اگر اس کو ایڈ کیا جاتا ہے that will lie for beyond the sigma p prime which means that sigma 0 plus delta sigma ہمارے پاس کیا ہے وہ case 2 ہے case 2 کی ایکویشن ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے CR بھی ہے اور H0 بھی ہے 4 میٹر ہے کیونکہ we are dividing this in 4 layers sigma p prime بھی ہے sigma 0 prime بھی ہے delta hc بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارے پاس کیا ہے delta hc4 layer number 2 آپ دے دے ٹھیک ہے جل بھی سے 5 minutes میں calculate کریں ان کے اس میں sigma 0 different ہو جائے گا delta hc ہمارے پاس اس کیس کے لئے sigma 0 prime find کریں use delta sigma for the slope 2 1 method to find out delta sigma آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ reading τέہ وےے اور ہمارے پاس موجود ہے خدا سب پاس موجود ہے آپ 15 minutes بعد آجیں آجیں delta hc2 یا consolation settlement for layer 2 اس کی ویو کیا ہونا چلی سگما نٹ نکالیں delta سگما نکالیں slope 2-1 method سے compare کریں سگما p prime کے ساتھ case 1 ہے case 2 ہے وہ جو equation ہے اس کو use کریں ہمارے پاس ہے سگمہ نارٹ پرائیم ہے اس کی ویلیو کتنی آ رہی ہے ون ترٹی فائف کلو پاسکل سگمہ پی پرائیم اس سگمہ نارٹ پرائیم انٹو ون پوائنٹ فور وون ون پوائنٹ کلو پاسکل آ رہی ہے اس یہ ہمارے پاس انگریز ہو جائے گا فور میٹر لئے رہے اور ٹو میٹر جائے نا وہ دوسری لئے کی سنٹر ہو جائے گے تو تلٹہ سگمہ ترٹی فور پوائنٹ سکس نین کلو پاسکل ہو جائے گا ناو دلتہ سگمہ پلس سگمہ نارٹ پرائیم ون سکسنین پوائنٹ پوائنٹ سکسنین کلو پاسکل ہے which is less than پریکنسولیدیشن پریشر یہ ہمارے پاس کون سا کیس ہو جائے گا کیس ون کیس ون کی جو ایکویشن ہے اس کو استعمال کریں آپ کے پاس ڈلٹہ سی ٹو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ڈلیون پوائنٹ وون میری میٹر اسی طرح آپ ڈلٹہ ایچ سی ٹری کو فائنٹ کریں اور ڈلٹہ ایچ سی ٹو کو بھی فائنٹ کر سکیں and that's how you can find out the konsolidation settlement اب ایک فیلڈ ڈیسٹ ہے اور فیلڈ ڈیسٹ میں ہم load settlement behavior اس سے فائنٹ کرتے ہیں اور اس کا نام ہے pile load test جو ٹک ٹو کس نے پڑھا ہی ہے اور کسی کو pile load test کے بارے میں کچھ یاد ہو تو پلیس کینڈلی شیئر کریں جوٹس pile load test اور جو ٹک ٹو کس نے پڑھا ہی تھی لیب سوری جو ٹک ٹو لیب جو اس کورس میں موجود ہے ہاں جی جو ٹک ٹو لیب کس نے پڑھا ہی ہے وہ خاص احمد خاص احمد تو عثمان بتائیں نا pile load test کیا ہے پر لیو پیس میں کیا ہوتا ہے سر وہ کچھ لوڈ رکھتی تھی سر وہ لیکن ہم نے پریٹیکل نہیں کیا تو صرف وہ ویڈیو پڑھا تھا سر چھے ٹھک اگر ان لائن بھی کیا ہے تو پھر بھی صحیح ہے کیونکہ ٹھیکلی تو یہ فیل میں کیا جاتا ہے یہاں پہ تو بہت مشکل ہو جائے گا اس کو آپ نے اگر یہاں پہ کرنا ہو تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ انکر پائلز ہوتی ہیں دو انکر پائلز تیسٹ بیم ہوتا ہے ریفرنس بیمز ہوتی ہیں جو کہ ڈیل گیجز کو سپورٹ دیتی ہیں یہاں پہ کچھ شافٹ ریزسٹنس ایکٹ کرے گی اور کچھ ہمارے پاس بیس ریزسٹنس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہیڈرولک جیک ہوتا ہے ہیڈرولک جیک اس کو اپورڈ کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پہ تیسٹ بیمز ہیں اور تیسٹ بیمز کے اوپر ہمارے پاس کچھ لوگ سینڈ بیگز بھی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سپورٹ to apply that load onto this pile یہ جیک تیسٹ بیم کو اوپر پوش کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں پہ ایک load لگتا ہے اور یہ پائل ڈاؤنورڈ موو کرتی ہے اور پھر ہمیں ڈیل گیجز سے اور ہیڈرولک جیک سے اور لوڈ سل سے ہمیں کیا ملتا ہے لوڈ سٹلمنٹ اس کا بیہیویر ملتا ہے اور اس کو پھر ہم پلوٹ کر سکتے ہیں اگر ہم پائل لوڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور انکریمنٹل پائل لوڈ ٹیسٹ ہے کہ کنٹینیوز نہیں ہے پہلے ہم لوڈ رکھتے ہیں پھر تھوڑے ٹائم کیلے چھوڑ دیتے ہیں پھر لوڈ رکھتے ہیں تھوڑے ٹائم کیلے چھوڑ دیتے ہیں پھر لوڈ انکریز کرتے ہیں پھر سسٹین ڈیک لوڈ اسی طرح سٹیپس میں ہم اس کو انکریز کرتے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو ان لوڈ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم نے اگر اس کو لوڈ کیا ٹائم کیلے چھوڑا تو ہم ہمارے پاس لوڈ سٹلمنٹ کا جو بیہیویر ہے وہ ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ان لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کروڈ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اوڈر میٹر کا جو لوڈ اور ان لوڈ کروڈ ہے اسی کی طرح کچھ کروڈ یہاں پہ دکھائی دے گا اگر ہم ایک کانسٹنٹ سٹرین ریٹ کے ساتھ اس کو کریں تو جو اے بی کے کروڈ ہیں یہ ہمارے پاس تین کروڈ ہیں وہ ٹیپیکل ایسے کروڈ ہیں جس میں شافٹ ریزسٹنس جو کیو ایس ہے وہ زیادہ ہے یا پری ڈومیننٹ ہے جو اے بی ہمارے پاس کروڈ ہیں یہ والے اور یہ والے یہ جو سی کروڈ ہے لوڈ پیلیٹریشن کا وہ ہمارے پاس اس کیس میں ہے کہ کیو بی جو ہے نا وہ گریٹر ہو کیو ایسے ایسی سوائل جس میں کیو بی پری ڈومیننٹ ہو تو ان کیسز میں ہمارے پاس کیسی کے جو کروڈ ہیں وہ پلوٹ ہوں گے ہم نے ٹوٹل سیٹلمنٹ یا ٹوٹل نیٹ سیٹلمنٹ سوری نیٹ سیٹلمنٹ فائنڈ کرنی ہو تو وی نیڈ ٹو سٹریکٹ ٹی ٹوٹل سیٹلمنٹ ڈالوں ہیں ڈالوں So فس っ ڈ ایسو ڈالوں esqu Lot خ ڈال م ڈال ال ڈال ڈال Ś اس ٹیسٹ کی دسیڈوانٹیجز ہمارے پاس یہ ہیں کہ یہ بہت ہیوی ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں فیلڈ میں پہلے آپ پائل کو کنسٹرکٹ کریں گے پری کاسٹ پھر اس کو یا کاسٹ ایون انسیچو بھی ہو تو آپ کو پائل کو بنانا ہوگا پھر آپ اینکر پائلز کو لگائیں گے پھر بیمز کو لگائیں گے پھر اس کی جو کپیسٹی ہے اس کے اوپر سینڈ بیگز رکھے جائیں گے ٹھیک ہے پھر ایک ڈیوریشن کیلئے جب آپ نے ایک لوڈ لگایا پھر اس کو کچھ ٹائم کیلئے رکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ اس میں سٹیلمنٹ ہمارے پاس بہت کم ہو رہی ہے then you will go for another increment جس طرح ہم آڈو میڈر ٹیسٹ میں بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک لوڈ لگاتے ہیں پھر کچھ ٹائم کیلئے چھوڑتے ہیں پھر دوبارہ لوڈ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس لوڈ سٹیلمنٹ کا جو بیہیوئر ہے وہ کس طرح آ رہا ہے اگر اپنے پروسیجر کو بریڈ کرنا ہے تو یہاں پہ بھی بریڈ کر سکتے ہیں anyone any volunteer who wants to read out the procedure of the pile load test in the field یہ field میں bridge کے جو piles ہیں for the bridge foundations اس کے لئے بھی use ہوتا ہے آپ ultimate load نکالتے ہیں there are two times of that ultimate load آپ sand bags رکھتے ہیں تھاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ پائل کتنا load بیئر کر سکتا ہے ایک تو یہ ہمارے پاس disadvantage آ جائے گی دوسرے تو disadvantage ہمارے پاس اور یہ بھی ہے کہ پائل گروپ different act کرے گا وہ جو mechanism میں وہ different ہوتا ہے اور یہاں پہ اس case میں ہم صرف ایک ہی single pile پہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس procedure single pile کے لئے تو یہ procedure already time consuming ہے اور بہت expensive بھی ہے اس لئے اگر آپ پائل گروپ کے لئے پھر کریں گے یہ procedure تو آپ خود سوچ رہیں کہ کتنے سینڈ بیگز لگیں گے اور کتنا time جو اینا اس پہ ہم لگا سکتے ہیں no doubt ہمیں real behavior مل جاتا ہے لیکن imagine کریں کہ پائل گروپ کے لئے پھر کس طریقے کے ساتھ ہم اس کو arrangement کریں گے but this is the procedure for the single pile which is followed in the field currently so you need to understand and you might need to revisit your geotech tool lab course as as well just to give you an idea that what is file load test so anyone here please kindly read out then we will definitely recall that what you learned giving geotech tool lab name of the volunteer and the class number of the volunteer okay please continue file load test load the file and add equal increments i.e 20 percent 50 percent 75 percent 100 percent and 200 percent 200 percent 200 percent of the design load maintain each load increment until the rate of settlement has decreased to 0.01 inch per hour i.e 0.25 mm per hour but no longer than two hour maintain 200 percent load for 24 hour after the required after the required holding time remove the load and decrement of 25 percent with one hour between decrements after the load has been applied and removed is above reload the pile to the load to the test lot and increment of 50 percent of the design load allowing 20 minutes between load increments then increase the load and increments of 10 percent of design load until failure allowing 20 minutes between load increments this test method test method is commonly considered as the ahtm standard test method and is generally used for site investigation prior to installing contract files and writing specification the main disadvantage of this test is that it is time consuming e.g. a typical test period may last 40 to 70 hours or more thank you very much now you cannot believe that in order for the test period of wire 40. we can see that it shows that we can complete our study with 40 to 70 minutes of wire this test method should be applied 14 to 70 hours the procedure should be applied 8 increments the procedure should be applied at 8 increments the problem is 0.01 inch per hour, or 0.25 mm per hour and 2 hours the marker should be applied at 2 hours each increment is 35 percent لگاتے ہیں. For example, اگر آپ کے پاس 100 Kilonewton ہے انسال دے گا تو آپ 25 Kilonewton لگاتے ہیں پھر 50 Kilonewton لگاتے ہیں پھر آپ 100 Kilonewton لگاتے ہیں پھر 120 150 160 200 Kilonewton لوٹ لگاتے ہیں پھر آپ ریورس میں اسکو اسکو منٹین کرتے ہیں پھر آپ 24 آورز کیلئے اسکو انٹین کیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح 200 سو چیز پچاس ڈیگریمنٹ لگا لیتے ہیں اسی طرح isالینی اوپنیس سٹلیمنٹ میں ثبتہ ہے کتنے سٹلیمنٹ پہ کتنے سٹلیمنٹ آپ کے پاس ہوگی تھاکیو بھی مچ فرسنگی بھیری پیشنٹ لی انشاءاللہ گناہدار مو پیشن ہاں آپ پیشن ے موسیقی